ایک نا ایک دن اسرائیل سے ڈریکٹ مقابلہ ضرور ہوگا اور اسرائیل اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کو آرمی ٹریننگ دے رہا ہے انہیں اسلاح چلانا سکایا جا رہا ہے اسرائیل کا کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس میں کسی بچے نے آرمی ٹریننگ نہ لی ہو یہ ان کے نساب کا حصہ ہے اور ہمارے نساب میں امن امن پڑھایا جاتا ہے اور دور دور تک آرمی سے ریلیٹڈ کوئی ایکٹیوٹی ہے ہی نہیں اور کچھ نہیں کم از کم ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا ویپن کس کام آتا ہے کس ملک کا کتنا ڈیفینس بجٹ ہے کون سا ملک زیادہ ویپنز خرید رہا ہے کس ملک کے پاس کتنا اصلہ ہے ہمیں اس چیز میں انٹرسٹ ہونا چاہیے جبکہ ہماری قوم یوٹیوب پر بھی مجروں اور فیلموں گانوں سے دل بھیلاتی ہے تو دوستو خود بھی ایسی ویڈیوز میں انٹرسٹ لیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تو چلتے ہیں ٹوپے کی طرف آپ نے ایف تھرٹی فائف کے بارے میں سنا ہوگا جو کہ اب تک کا جدید ترین فائٹر جیٹ ہے اس ویڈیو میں آپ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ ایف تھرٹی فائف کیا بلا ہے اور کیا کچھ کر سکتا ہے اور کن ممالک کے پاس ہے دوستو ایف تھرٹی فائف لائٹننگ جیٹ دفاعی ٹکنالوجی کی تاریخ میں اب تک کا سب سے بڑا منصوبہ ہے اکیسویں صدی کے اس جدید ترین لڑاکہ تیارے پر تحقیق اور تیاری کی مجموعی لاغت دو سو بہتر عرب امریکی ڈالر سے زیادہ ہیں ایف تھرٹی فائف جسے جوائنٹ سٹرائک فائٹر بھی کہا جاتا ہے اس کو بنانے میں امریکہ کے ساتھ برطانیہ، اٹلی، نیدر لینڈ، ترکی، کینیڈا، آسٹریلیا، ڈنمارک اور ناروے بھی شامل ہیں اس تیارے کے پروجیکٹ کے لیے دو بڑی امریکی تیارہ بنانے والی کمپنیز بوئنگ اور لاکھ ہیڈ مارٹن کے درمیان پانچ سال تک لڑائی جاری رہی لیکن بلا آخر امریکہ نے لاکھ ہیڈ مارٹن کی تیار کردہ پروٹو ٹائپ ایکس تھرٹی فائف کو امریکی فضائیہ، بہریہ اور میرین کور کے لیے منتقب کر لیا جسے اب ایف تھرٹی فائف کہا جاتا ہے اس تیارے کو بنانے میں لاکھ ہیڈ مارٹن کے ساتھ تین اور کمپنیاں بھی شامل تھیں جو کہ نورتھ روپ، گرمین، ریٹ اینڈ ویٹنی اور بی اے ای سسٹمز ہیں ایف تھرٹی فائف کے بیسیکلی تین موڈلز ہیں جو کہ ایف تھرٹی فائف اے، ایف تھرٹی فائف بی اور ایف تھرٹی فائف سی ہیں ان تینوں موڈلز میں ایک بڑا ریفرنس ہے جس کی وجہ سے انہیں تین کیٹرگریز میں تقسیم کیا گیا ہے ایف تھرٹی فائف اے کی لینڈنگ اور ٹیک آف بلکل عام فائٹر جیٹس کی طرح ہے جبکہ ایف تھرٹی فائف بی کی لینڈنگ اور ٹیک آف مختلف ہے یہ بلکل شارٹ رنوے سے بھی ٹیک آف ہو سکتا ہے اور اس کی لینڈنگ بھی بلکل امودی ہے جبکہ ایف تھرٹی فائف سی کیٹرپلٹ اسسٹیڈ ٹیک آف فائٹر ہے جو کہ چلتے ہوئے ایرکرافٹ کیریر کے شارٹ رنوے پر آسانی سے ٹیک آف اور لینڈنگ کر سکتا ہے دوستو بیسکلی ایف تھرٹی فائف کا یہ پروگرام انیس سو بانوے میں سٹارٹ ہوا تھا ایف تھرٹی فائف نے اپنی پہلی کامیاب اڑان پندرہ دسمبر دوزار چھے میں بھری تھی جبکہ ایف تھرٹی فائف بی پہلی دفعہ کتیس جولائی دوزار پندرہ میں امریکن میرین کور میں شامل ہوا اسی طرح ایف تھرٹی فائف اے دو اگست دوزار سولہ کو یو ایس ائر فورس میں اور ایف تھرٹی فائف سی اٹھائیس فروری دوزار انیس میں یو ایس نیوی میں شامل ہوئے دوستو امریکہ اب تک چار سو سے زیادہ یہ تیارے بنا چکا ہے اور امریکہ اس پروگرام میں تقریباً چھبی سو تریسٹھ ایف تھرٹی فائف بنانے کا ارادہ رکھتا ہے جو کہ دوزار سینتیس تک امریکن آرمی کو ڈیلیورز ہوتے رہیں گے اور اس پروجیکٹ کی سرویس لائف دوزار ستر سے زیادہ تک کی رکھی گئی ہے اگر ایف تھرٹی فائف کے سپیسیفکیشن کی بات کی جائے تو اس فائٹر جیٹ میں کریو ممبر کی تعداد ایک ہے مطلب اس کو ایک پائلٹ ڈرائیو کر سکتا ہے اس جیٹ کا مجموعی وزن بائیس ہزار چار سو چھبیس کلو گرام ہے اور یہ میکسیمم اکتیس ہزار سات سو پچاس کیجی کا وزن لے کر ٹیک آف کر سکتا ہے اس کی فیول کپیسٹی آٹھ ہزار تین سو نوے کلو گرام تک ہے یہ سنگل انجن فائٹر جیٹ ہے جس میں پریٹ ویٹنی ون تھرٹی فائف پاور پلانٹ لگا ہوا ہے دوستو اس جیٹ کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ انیس سو تیس کلو میٹر پر آرہ ہے جو کہ ون پوائنٹ سکس ون موک کی رفتار سے پرواز کرتا ہے دوستو موک آواز کی رفتار کو کہا جاتا ہے اور ایک موک کی سپیڈ بارہ سو چونتیس کلو میٹر پر آر کے برابر ہوتی ہے ایف تھرٹی فائف کی رینج دوہزار سات سو اٹھتر کلو میٹر سے زیادہ ہے اور اس کی رینج سے مراد ہے کہ اتنی لیمٹس پر اس کا فیول ختم ہو جائے گا اور اس سے دوبارہ فیول بھروانے کے لیے نیچے اترنا پڑے گا اس کی کومبٹ رینج بارہ سو انتالیس کلو میٹر ہے مطلب لڑائی کے دوران یہ بارہ سو انتالیس کلو میٹر تک اڑ سکتا ہے دوستو اگر سرویس سیلنگ کی بات کی جائے تو اس کی سرویس سیلنگ پچاس ہزار فیٹ ہے سرویس سیلنگ سے مراد جہاز کی زیادہ سے زیادہ قابل استعمال انچائی ہے اگر ویپن کی بات کی جائے تو اس کے ساتھ ٹوئنٹی فائف ایم ایم کی فور بیرل گن لگی ہوتی ہے جو کہ جی اے یو ٹوئنٹی ٹو اے گن ہے جس کے ساتھ ایک سو اسی رونز موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ائر ٹو ائر مزائل ہیں جو کہ اے آئی ایم وان ٹینٹی اے آئی ایم نائن سائیڈ بینڈر اے آئی ایم وان تھرٹی ٹو ہیں فیوچر میں ایم بی ڈی اے میٹیور مزائل اٹیج کرنے کا سوچا جا رہا ہے جو کہ ہائی ایکسپلوزیف بلاسٹ کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ ائر ٹو سرفیس مزائل میں اے جی ایم ڈبل ایٹ اے جی ایم وان ففٹی ایٹ سپیر تھری جوائنٹ اے ایر ٹو گراؤن مزائل جوائنٹ سٹرائک مزائل ایس او ایم انٹی شپ مزائل لانگ رینج انٹی شپ مزائل شامل ہیں اور اگر بومز کی بات کی جائے تو اس میں مارک ایٹی ٹو ایٹی تھری ایٹی فور جی پی بومز اور ایم کے ٹوینٹی راک آئی فور کلسٹر بومز وینڈ کریکٹیڈ منیشن ڈسپینسرز پیوے جو کہ سیریز لیزر گائیڈڈ بومب ہیں سمال ڈائیومیٹر بومب جوائنٹ ڈریکٹ اٹیک بومب اے جی ایم ون ففٹی فور اور بی سکسٹی ون موڈ نیکلر بوم لے جائنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے ایف تھرٹی فائف ہر قسم کے موسم میں اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے چاہے آندھی ہو یا توفان یہ ہر ویدر میں اڑ سکتا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سٹیلتھ ٹکنولوجی کا حامل جہاز ہے یعنی کہ یہ نظروں میں آئے بغیر دشمن کے ایریا میں تباہی مچا کر واپس آ سکتا ہے اس کے علاوہ ففت جنریشن سنگل سیٹ سنگل انجن ملٹی رول ائرگرافٹ ہے دوستو ایف تھرٹی فائف کی دوزار انیس کی ریٹ کے مطابق پر یونٹ کاؤسٹ ایٹی فائف ملین ڈالر ہے اور آج کل امریکہ کی طرف سے ڈسکاؤنٹ بھی چل رہا ہے اور اگر بات کی جائے کس کس ملک کے پاس ایف تھرٹی فائف ہیں یا خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اب تک دس ممالک اس کو لے چکے ہیں یا لینے کا ارادہ رکھتے ہیں آسٹریلیا کے ساتھ 58 ایف تھرٹی فائف کا موائدہ ہوا تھا جس میں سے چودہ ڈیلیورز ہو چکے ہیں بیلجیم چونتیس جہاز لینے کا ارادہ رکھتا ہے ڈنمارک ستائیس فائٹر لینے کا موائدہ کر چکا ہے اسرائیل کے پاس 14 ایف تھرٹی فائف موجود ہیں جبکہ 36 جہاز ابھی تک ڈیلیور نہیں ہوئے جو کہ وقفے وقفے سے ہوتے رہیں گے اس کے علاوہ اسرائیل 75 مزید ایف تھرٹی فائف لینے کا ارادہ رکھتا ہے اٹلی کے پاس 9 ایف تھرٹی فائف ہیں اور اسی سال 17 مزید ایف تھرٹی فائف اٹیلین ائر فورس میں شامل ہو جائیں گے جاپان 12 ایف تھرٹی فائف اپنی ائر فورس میں شامل کر چکا ہے جاپان 147 ایف تھرٹی فائف اپنی فورس میں شامل کرے گا جن میں سے 42 ایف تھرٹی فائف بی جیٹس ہیں نیدر لینڈز کے پاس ایک ایف تھرٹی فائف ہے جبکہ معایدے کے مطابق سات باقی رہتے ہیں ناروے کے پاس سات ایف تھرٹی فائف ہیں اور نو اسی سال ڈیلیور ہوئے ہیں جو کہ ابھی تک ٹیسٹنگ کے مراحل میں سے گزر رہے ہیں اور اس کے علاوہ 52 جہاز خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے ساؤتھ کوریا نے ساٹھ جیٹس کا آرڈر دیا تھا جن میں سے دو ساؤتھ کوریا کو مل چکے ہیں ترکی نے 30 ایف تھرٹی فائف کا معایدہ کیا تھا جس کے مطابق چار ترکی کو مل چکے ہیں اور باقی معایدہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے ترکی کا 120 ایف تھرٹی فائف لینے کا ارادہ ہے جن میں 32 ایف تھرٹی فائف بھی ہیں دوستہ جہازوں کی خریداری کی دوڑ سے تو لگتا ہے کہ بہت بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ آپ کا ملک اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی کاویش ضرور پسند آئی ہوگی حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اپنی رائے دینے کے لیے کامنٹس کر دیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی